دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار اس سمیں لکشمی ملنے گئی ہے جو اس سمیں جو ملنے گئی ہے وہ سیدھا سیدھا وکرانت سے اور وکرانت سے ملنے کے بعد میں جو اسے لگے گا کیوں اسے لگے گا کہ ہاں وکرانت کے ساتھ میں میری جرنی کسی بھی طریقہ سے ٹھیک نہیں ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہ ہوں کہ جو بکرانت کے ساتھ میں اس کا انوہب رہا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایک بار پھر سے بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے لکشمی کی وہ ہی ٹھیک ہے یعنی کی ریسی ہی ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں ریسی کے لئے ہی تڑپتی ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لکشمی کا ماننا یہ ہے کہ ریسی کی ساتھ میں جرنی کافی اچھی اور کافی سگد رہی تھی لیکن وہیں بات کی جائیں اس سمیں بکرانت کے ساتھ میں تو اس کا جرنیک میں کافی زیادہ فرق دیکھا گیا ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب لکشمی بہت زیادہ پریسان ہے کہ آخرکار وہ کرے تو کرے کیا کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ایک بار پھر سے کیسے کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے دلچسپ نظرہ لاتی ہوئی نظر آنے والی ہیں جس میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے کہانی میں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئے نئے ٹوشٹ ب دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ جہاں پر آئے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقہ سے بلوندر کی بات کی جائیں تو بلوندر جیسے گنڈا ایک بار پھر اپنی آپ کو بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ لکشمی میری ہے اور اس پر کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقہ سے اپنا حق جوانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستوں کی آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے دلچ بلوندر کو فسانے کے لیے بہت بڑی پلاننگ کرتا ہوا نظر آنے والا ہے بلوندر کیونکہ بلوندر کا تو سوچنا ہی بلکل اپنی الگ طریقہ سے ہی ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روہت ناغر میرے یوٹیوب چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں